اجلالا زہوری اجلالا زہوری اجلالا زہوری اجلالا زہوری اجلالا زہوری سوال یہ کیا گیا کہ اگر میری نماز حامدن یا سہون جو واجب نمازیں ہیں اگر وہ جان بوچ کے ترک کی جائیں یا اگر انسان بھول جائے اور ترک کر دے تو اس کی قضہ جو ہے وہ واجب ہے دوسرا نکتہ یہ بات یاد رکھی یہ واجب نمازیں صرف پانچ نمازیں نہیں ہیں مثال کے طور پر انسان کے اوپر نماز آیات بھی واجب ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز آیات مجھ سے چھوٹ گئی ہے اس کی قضہ لانا بھی واجب ہے دوسرا نکتہ یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نمازیں غلط پڑی ہیں مثال کے طور پر واجب نماز اگر غلط پڑی ہے تو اس کی قضہ بھی واجب ہے یا نماز آیات اگر کسی نے غلط ترتیب سے نماز آیات پڑھ لی ہے تو اس کی نماز بھی غلط ہے اور اس کی قضہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے ایک نکتہ دوسرا ذہن میں رکھئے مثال کے طور پر ایک نماز ہے جس کو ہم نظر کی نماز کہتے ہیں کسی نے نظر کی ہے کہ اگر یہ نظر میری ہو گئی تو میں فر ایکزمپل اس جمعے کو فرائیڈے کو اس کی مورننگ میں میں نماز دستغاثہ امام زمانہ پڑھوں گا اور وہ انسان کسی مجبوری کے تحتیاں بھول گیا تو اس کی قضہ لانا بھی اس کے اوپر واجب ہے اور یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ مولانا ہم نوجوانی میں اتنے متقی پر ریزگار نہیں تھے ہم نے کئی سال اپنی نمازیں چھوڑ دیں اور الحمدللہ بھی تبلیغ اثر ہوا ہم چاہتے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے کتنی اپنی نمازوں کو قضہ کیا ہے تو اس میں مولماء فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے کہ خداوند عالم جب کسی چیز کو کاؤنٹ کرواتا ہے کیونکہ یہ حق اللہ کا ہے یہ حقوق اللہ کے ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ اللہ کے رائٹس ہیں تو پروردگار عالم کہتا ہے جب کاؤنٹ کرو تو کم سے کم جتنا تجھے یاد ہے وہ کاؤنٹ کرو اگر کوئی بہت متقی ہے تو جس کو زیادہ سے زیادہ مثلا کوئی انسان کہتا ہے شاید میری کم سے کم میں سمجھتا ہوں دو سال کی نماز قضاء ہے کوئی کہتا ہے نہیں میں اس کو حد اکثر پہ لے جاتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کا کاؤنٹ کرتا ہوں میں اکسیمم پہ لے جاتا ہوں میری شاید تین سال کی نماز قضاء ہیں لیکن خدا رحیم و کریم ہے وہ کہتا ہے کم سے کم جتنا تجھے یاد آئے ان نمازوں کی قضاء جو ہے ادا کر دو دوسرا مسئلہ کسی مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان سفر میں جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ کراچی صدراباد کا سفر کر رہے ہیں یا اسلامباد سے لاہور کیلئے نکل رہے ہیں تو سفر میں نماز ہوتی ہے کسر ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اگر میں سفر میں تھا اور میری نماز کسر ہو گئی اور میں نے اس کو سفر میں بجا نہیں لیا لہٰذا یہ بھی قضاء ہو گئی اب میں اپنے وطن پہنچا ہوں مثال کے طور پہ راہول کا رہائشی ہے یا مثال کے طور پہ کراچی کا رہائشی ہے اب سفر گزر گیا نماز اس کی قضاء ہو گئی اب یہ اپنے وطن میں واپس آ گیا اب میں اس نماز کی قضاء کیسے پڑھوں کیا کمپلیٹ پڑھوں کیونکہ سفر میں تو کسر تھی فور ایکزمپل زہر کی نماز سفر میں اگر میں پڑھتا تو دو رکعت تھی اور وطن میں پہنچا ہوں تو یہاں پر میری نمازیں کمپلیٹ ہیں تو اس کی قضاء میں کس طرح بجا لانا ہوں تو کلی قائدہ یاد کر دیجئے جس حالت میں آپ کی نماز کسر ہوئی ہے یا قضاء ہوئی ہے اسی حالت میں آپ کو اس کی قضاء کو بجا لانا ہے اگر سفر میں نماز آپ کی قضاء ہوئی ہے وطن میں بھی پڑھیں تو وہی کسر کی قضاء کسر ہی پڑھیں گے اور اس کے برعکس بھی اگر ہم چلے جائیں مثال کے طور پر میں چار پانچ دن سفر میں ہوں اور تمام روزہ مجھ پر ہے نمازیں بھی کسر ہیں لیکن میں وہاں پر اپنے وطن کی قضاء نمازیں بجا لانا چاہتا ہوں مثال کے طور پر وہی جو ایک دو سال کی میری قضاء نمازیں تھی تو اس کا سوال پھر یہی اٹھتا ہے میں وہاں پہ قضاء کو قصر پڑھوں یعنی کمپلیٹ پڑھوں تو جس صورت میں نماز قضاء ہوئی تھی اسی صورت میں آپ بجا لائیں گے یعنی کمپلیٹ نماز کو کسی بھی صورت میں کمپلیٹ پڑھا جائے گا قصر نماز کو وطن میں ہو یا سفر میں ہو اس کو قصر کی صورت میں بجا لائے جائے گا ایک اور سوال بھی یہ کیا گیا مثال کے طور پر نماز زہر کی ازان آ رہی ہے دوپیر کے بارہ ایک بجے ہیں اور ازان آپ نے سنی لیکن آپ کو سفر کی بہت جلدی ہے یا ٹرین چھوٹ رہی ہے یا بس چھوٹ رہی ہے یا جہاز کی فلائٹ آپ کی چھوٹ رہی ہے ازان آپ نے سنی یعنی آپ وطن میں تھے آپ نے ازان کو سنا آپ نے کہا بھائی آگے جا کے ہم راستے میں نماز کو ادا کر لیں گے پڑھ لیں گے اب ظاہر ہے جب راستے میں گئے وہاں تو ہوئی کسر ہی پڑھنی پڑھے گی لیکن آپ راستے میں بھی بھول گئے یعنی اپنے وطن میں اپنے شہر میں ازان کی آواز کو سنا سفر میں گئے سفر میں یعنی دوران راستہ بھی آپ نماز پڑھنا بھول گئے اب یہ نماز آپ کی قضا ہو گئی اب جب آپ اپنے مقصد کو پہنچے فر ایکزمپل آپ کسی ایسی جگہ پہنچے جہاں پر پھر آپ کا دس دن قیام ہے اب اس نماز کی قضا کیسے ہوگی کیا میں اس کو کسر بجا لاؤں گا کیونکہ ازان تو میں نے اپنے وطن میں سنی تھی یا اس کو میں کمپلیٹ پڑھوں گا تو یہاں پر معیار ہے آخر وقت یعنی آخری ٹائم آپ کہاں پر تھے جب نماز قضا ہوئی فر ایکزمپل وہ نماز رات کے سات بجے قضا ہوئی تو آپ سات بجے کہاں تھے سات بجے اگر سفر میں تھے تو نماز قصر ہے کیونکہ آخری وقت وہ نماز آپ پر واجب تھی یعنی آپ کو ادا کرنی تھی لیکن آپ نے نہیں کی تو یار وہ آخری وقت آئے اگر آخری وقت آپ سفر میں تھے تو نماز کو کامل پڑھیں گے اگر آخری وقت آپ وطن میں تھے تو نماز کو کمپلیٹ پڑھیں گے قصر بجا نہیں لائیں گے